اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب لگ ٹک ٹاک ہوں گے تو آج آپ لوگوں کو میں باتنگن سبزی بنانے ویسے کارنے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے باتنگن لینا ہے اور اس کے ساتھ تین ٹیمٹر اور دو پیاز لینا ہے سب سے پہلے آپ نے باتنگن کو کاٹنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ نے باتنگن سبزی کو کاٹنا ہے اچھی طرح دو کے پھر اس کے بعد کاٹنا ہے اس کے بعد پھر ٹیمٹر اور پیاز کاٹنا ہے ٹاماٹر تقریباً بس تین کافی ہے اور فیاس بھی دو کافی ہے اس کے ساتھ آپ مرچ بھی اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹاماٹر اور فیاس کٹ دیا ہے تو اب اس کو میں پکاؤں گا توڑا سا پرائی کروں گا گی کے ساتھ تو ابھی میں اویل ڈال رہا ہوں برطن میں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں توڑا سا ویٹ کرتے کہ یہ جو اویل ہے نا وہ توڑا سا گرم ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس میں پیاس اور ٹاماٹر ایٹ کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے پیاس کو ٹوڑا فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں بس ٹوڑا سا پھر اس کے بعد آپ نے ٹاماٹر ڈالنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ٹاماٹر ڈالا تو ابھی ہم پیاس اور ٹاماٹر کو توڑا سا فرائی کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہ ٹوڑا سا فرائی کرتا ہوں پھر اس میں ہم مسالہ ایٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس ایک چمچ مسالہ کافی ہے اس میں اگر ہم ایک کلو باتنگن سبزی بناتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہم نمک ڈالتے ہیں ایک چمچ بس ہاپ چمچ ہی بھی کافی ہے اور اس کے بعد یہ اس میں ہم ایٹ کریں گے باتنگن سبزی اور اس کو ہم کرتے ہیں مکس بس مکس کرنے کے بعد ہم ایٹ کریں گے چاند پنچ منٹ کے بعد ہم اس کو اس طرح ہرکا ہرکا مکس کریں گے تو چولہ کو ہرکا کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح پاک جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دوری دیر بعد اس طرح اس طرح مکس کر کر سکتے ہیں بس زیادہ سے زیادہ دس منٹ لے گا دس منٹ میں یہ چطرہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا باتنگن سبزی تیار ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا یہ باتنگن سبزی اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور پالو شیئر کرنا مت بولیں موسیقی